اسلام علیکم فرنڈز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میدہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیرے سوں گے تو فرنڈز آج آپ لوگوں کے لیے ریویو لے کے آئیں جی یونائٹیڈ کی ہنڈر سی سی بائک کا دوستو یہ ریڈ ویریانٹ ہے انشاءاللہ اس کے بعد بلیک ویریانٹ کا بھی ریویو اسی چینل پر اپلوڈ ہوگا تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب تو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ فرسٹ او فال دوستو اس کا فرسٹ امپریشن آپ دیکھ لیجئے بائک کا اور آل ایک اچھی لک پروائیڈ کر رہی ہے سٹیکر اینیمیشن میں چینجنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک دو اور چینجنگ کی گئی ہیں اسی ویڈیو میں ساری چینجنگ آپ کو دکھائی جائیں گی تو چلیے دوستو ویڈیو کو ہم لوگ کرتے ہیں سٹارٹ بنا وقت کو ضائع کیے تو فرسٹ او فال دوستو اس بائک کے اگر فرنٹ سے بات کی جائے تو یہاں سے آپ کو سپورٹی سا لک دیکھنے کو ملنے والا ہے فرنٹ بھی دوستو پلاسٹک کی بات کی جائے تو اچھا پلاسٹک ہے ہارڈ پلاسٹک یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی پینٹ کی کوالیٹی اور فینشنگ کافی زیادہ اچھی کی گئی ہے پہلے سے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بھی ہائی کوالیٹی کی نہیں ہے نورمل سے تھوڑی سی باو کہہ سکتے ہیں آپ لوگ ہائیڈ لائٹ کی دوستو بات کیجئے تو یونائٹڈ اپنی ہائیڈ لائٹ یوز کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو ملنے والا ہے ہیلو جین کا بلو انڈیکیٹرز کی دوستو بات کیجئے تو انڈیکیٹرز وہی یوز کیے گئے ہیں جو کہ سیونٹی سی سی بائک میں استعمال ہو رہے ہیں نورمل چائنا کی بائکس بھی وہی انڈیکیٹرز یوز کر رہی ہیں جو کہ ہونڈا والے یوز کر رہے ہیں تو ان میں اور ہونڈا والے انڈیکیٹرز میں آپ کو کوئی ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملنے والا شوکس کی دوستو بات کرتے ہیں تو شوکس کی ڈیوریبلیٹی اور کمفرٹنیس کو کافی زیادہ امپروف کیا گیا ہے اس بائک میں کیونکہ اس سے پہلے والی جونسی بائک سی ان میں لیکیج کی کافی زیادہ ایشو آ رہے تھے لیکن یونائٹڈ والے کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جونسا لیکیج پروبلم کافی زیادہ حد تک اس میں ریزول کیا ہے فرنٹ پہ دوستو مٹگار کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو جی کاربن پلاسٹک کا اچھی جونسی پلاسٹک ہے اس کا آپ کو ملنے والا ہے جی ریڈ کلر کا پینٹڈ مٹگار کوئی کوئی بھی وہاں پہ آپ کو وائر ہولڈر مٹگار کے ساتھ اٹیچ نہیں دیکھنے کو ملنے والا وہ اس کی نیک پہ ہی ملے گا اوورال دوستو اس میں بریکنگ کی بات کی جائے تو ڈرم بریک کی اپشن نہیں ہے ریم کی دوستو بات کرتے ہیں تو ریم جونسا یہاں پہ سپاکس والا ریم آپ کو ملنے والا ہے جس میں ستارہ انچز کی سپاکس استعمال کی گئی ہیں ٹائر کی دوستو بات کرتے ہیں تو پینثر کا دوستو ٹائر ہی یوز کیا گیا ہے باقی لائننگ مغیرہ اس کی دیکھ لیں آپ اس کے علاوہ جونسا ہاب بیر ٹرانسپیرن فنیشنگ میں آتا ہے ٹائر دوستو چار پلائی کا ہی استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ نورمل جونسی بائکس سیونٹی سیسی یا ہنڈر سیسی ہیں وہ ساری جونسی ہے جی چار پلائی کا ہی فرنٹ ٹائر یوز کر رہی ہیں تو یونائٹڈ والوں نے بھی اسی پرمپرا کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں بھی چار پلائی کا ہی ٹائر یوز کیا ہے انجن کی دوستو بات کرتے ہیں تو فرسٹ او فال آپ اس کا پیٹرل کوک دیکھ لیجئے پیٹرل کوک کے ساتھ ہی آپ کو جونسا پائپ مل رہا ہے جو کاربوریٹر میں پیٹرل لے کے جاتا ہے وہ بھی کوئی اتنا اچھی کوالٹی کا نہیں ہے ڈسپلیسمنٹ کی بات کیجئے تو 97 کیوبک سینٹی میٹر کی ڈسپلیسمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے ہیٹ کی بات کیجئے تو چار جونسی نٹ ٹینوں نے کیپ والے کر دیجئے آگے پہلے ایک جونسی نٹ ہے وہ سیمپل یوز ہوتا تھا انجن کے نیچے سے ویو آپ چیک کر لیجئے انجن کے جونسی پینٹ کی کوالٹی کافی زیادہ اچھی کی گئی ہے پہلے سے بیک سیٹ پہ شوکس کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ کو سپرنگ شوکس دیکھنے کو ملنے والے ہیں جس کو سوفٹ اور ہارڈ آپ ازیلی کر سکتے ہیں اپنے یوزیج کے مطابق بیک سیٹ پہ دوستو ٹائر کی بات کیجئے تو یہاں پہ بھی آپ کو ملنے والا جی پینثر کا ٹائر جو کہہ جی چھے پلائی کا باقی سپرنگ کی کوالٹی اور ہم کی کوالٹی کافی اچھی لگ رہی ہے ٹائر کے سٹائل کے بات کیجئے تو چپ سٹائل میں ٹائر دیا گیا ہے جی پچھلا بیک مٹگار کی دوستو بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ملنے والا جی پچھلا مٹگار ہارڈ پلاسٹک میں اتنی بھی کوئی اچھی کوالٹی نہیں ہے لیکن نارمل میں اس کو کنسیڈر آپ کر سکتے ہیں سیٹ کے نیچے والا جو ان سب پلاسٹک ہے وہ کافی اٹریکٹ کر رہا ہے دین دوستو آپ کو ملنے والی خوبصورت سی بیک لائٹ جو کہ کافی زیادہ ملتی جلتی ہے ہونڈا کی سی ڈی ڈریم کے ساتھ انڈیکیٹرز وہی جن سے ڈیوریبل ہیں سیونٹی سی سی والے ہی یوز کیے گئے ہیں بیک سائٹ پہ بھی دین دوستو پچھلی بریکنگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ بھی آپ کو ڈرم بریکنگ کی ہی اپشن ملنے والی ہے کوئی یہاں پہ آپ کو ڈسکنگ کی اپشن نہیں ملنے والی کیونکہ اگر ہونڈا والے کوئی چیز لانچ کریں گے تو باقی چائنا کی کمپنیز پھر ان کے ہی نقشے قدم پہ چلیں گی انہوں نے خود تو کوئی اتنی خاص انویشن نہیں دینی اگزاسٹ کی دوستو بات کرتے ہیں تو اگزاسٹ اس کا کافی زیادہ ملتا جلتا ہے ہونڈا کے سی جی وان ٹو فائیو کے ساتھ باقی ساؤنڈ وائز بھی کافی زیادہ ملتا جلتا ہے جی وان ٹو فائیو کی طرح کا رائٹ سائٹ سے دوستو اس کے انجن کی ویو کی بات کی جائے ایک تو اس کے جنسی جوائنٹس کی پینٹ کی کوالٹی اور فینشنگ وہ کوئی اتنی زیادہ اچھی تو نہیں کی گی لیکن نارمل میں آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں دن دوستو بات کرتے ہیں اس بائیک کے جنسی ٹینک کی کپیسٹی کی تو 9.5 لیٹر تک آپ اس میں ایزیلی ریفل کر سکتے ہیں باقی جنسی مائلج کی بات کی جائے تو کمپنی والے کلیم کریں یہ بائیک آپ کو 40 کلومیٹر پر لیٹر میں دینے کی صلاحیت رکھتی ہے دن دوستو میٹر انیمیشن سٹائل کی بات کی جائے تو لیفٹ سائٹ پہ آپ کو سپیڈو میٹر کی اپشن ملنے والی ہے اور رائٹ سائٹ پہ انڈیکیٹرز کی اپشن اور نیوٹرل کی اپشن ملنے والی ہے ہینڈل کی بات کی جائے تو رائٹ سائٹ پہ ریسنگ کی اپشن ہے اور کوئی اپشن نہیں ہے گریپ کی کوالٹی امپروو کی گی ہے یونائٹڈ کی طرف سے کیونکہ اسے پہلے موڈرز میں گریپ کی کوالٹی بہت ہی لو دیکھنے کو ملنے والی تھی باقی ساری اپشن دوستو آپ کو ملنے والی ہیں لیفٹ سائٹ پہ جس میں آئی لو بیم کی اپشن انڈیکیٹرز کا کنٹرول دن ہیڈلائٹ کا کنٹرول دن دوستو میین چیز جو کہ ہے جس کا سٹیکر انیمیشن سٹائل وہ دیکھ لیجیے بلو اورنج اور ییلو کلر کا فینشنگ ٹچ دیا گیا ہے اور ساتھ ہی گریش کلر کا بھی ہلکا پھول کا ٹچ دیا گیا ہے باقی کومنٹس میں بتائیں یہ سٹیکر سٹائل آپ کو کس طرح لگا اس بائی کی دوستو پرائیس ٹائک کی بات کیجئے تو یہ بائی کے اس ٹائم سیمٹی ٹو کے میں اویلیبل ہے یعنی کہ بہتر زار روپے میں باقی شاپ کا کونٹیکٹ نمبر اور شاپ کی لوکیشن میں نے ڈسکرپشن میں منشن کر دیا ہے تو اسی کے ساتھ دوستو مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ